بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے یعنی عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی ازان سنی اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر اس حدیث کا موضوع ابتدائی مسلم کمیونٹی کے اندر برادری قیادت اور عقیدت کے احساس کی اکاسی کرتا ہے یہ اجتماعی نمازوں جمعہ کے خطبوں اور اس طرح کے اجتماعات کے دوران ہونے والی بائزت تعاملت کی اہمیت پر زور دیتا ہے یہ قیادت کی آجزی اور رسائی کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ حدیث ہمیں جمعہ کے دن غسل کرنے کی اہمیت بتاتی ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی مستحب ہے جمعہ کے دن نہانا ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر پاک کرنے میں مدد دیتا ہے اور یہ ہمیں صفائی اور تظیم کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے